بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا دے سیتا پور سے خبر ہے سپا راشتریہ دچ اکھلیش یادب کو پرشاستن نے حراست میں لیا ہے کارکرتاؤں اور نیتاؤں سے ملنے جا رہے تھے اکھلیش اسی وقت حراست میں لیا گیا ہے اکھلیش اور لکھیم پور سے واپس آتے وقت سوچنا ملنے پر بس سٹاپ پر یہ سوچنا ملی کہ اکھلیش یادب کو روک لیا گیا ہے پردشن کے دوران وہ حراست میں لیا گیا ہے سپا نیتا پولس لائن میں فلحال انہیں لے جایا گیا ہے تو پولس لائن میں لے جا کر اکھلیش یادب کو وہاں بٹھایا گیا حراست میں لے لیا گیا ہے اکھلیش یادب جس طریقے سے اکھلیش یادب نے پہلے ہی کلیر کر دیا تھا کہ سپا اس قانون کے خلاف ہے اور اس کے بعد ہم نے یوپی کی تصویر دیکھی ہے جس لکھناو کی تصویر کی بات کر لے تو یہ جو لوگ ہیں جس طریقے سے سڑک پر اترا ہیں یہ جانتے ہوئے کہ دھارہ 144 لاغو ہے پھر بھی لوگ سڑکوں پر ہیں پتھر بازی کر رہے تو یہ لوگ کون ہیں کہاں سے آگے ہیں کیا قانون کا ڈر ان کے بھیتر نہیں ہے دھارہ 144 لاغو ہے پھر آپ اس طریقے سے پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کسی طرح کی کوئی ساجش تو نہیں اکھلیش یادب حراست میں لیے گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بس اسٹین پر سوچنا ملتے ہی اکھلیش یادب کو جو ہے روکا گیا انہیں حراست میں لیا گیا پولس لائن میں رکھے گئے ہیں کارکرتا جو ہیں جو گرفتار کیے گئے ہیں سپا کے اور جو نیتا ہیں جو گرفتار کیے گئے ہیں سپا کے ان سے ملنے کے لیے پہنچ رہے تھے اس بات کی سوچنا جو ہے پولس کو ملتی ہے تو پولس جو ہے اکھلیش یادب کو وہیں پر روک دیتی ہے سپا نیتا جو ہے وہ پولس لائن میں رکھے گئے ہیں کارکرتاوں کو اور الگ الگ جوگہ سے ہم نے تصویر آپ کو دکھائی تھی کہ کس طریقے سے سپا کے کارکرتا جو ہے بروت پردرشن کر رہے ہیں کہیں کہیں ہنسا کی تصویر بھی دیکھنے کو ملی تھی تو جو کارکرتا اور نیتاوں کو حراست میں لیا گیا ہے ان سے ملنے کے لیے اکھلیش یادب جا رہے تھے ان سے ملنے کے لیے اکھلیش یادب جا رہے ہیں